بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گردوں کی جو سوزش ہے گردوں کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس کا علاج کیا کرنا ہے تو دوستو میری سب سے پہلے آپ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک بھی کر لیں اور شیئر بھی کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو دوستو گردے کا جو مسئلہ ہے گردہ ہماری باڈی کا ایک اہم جلد ہے اور گردے کی بناتے ہی ایک بات بھی چلتی ہے کہ اگر آپ کا گردہ وزن سہتا ہے تو پھر آپ یہ کام کر لیں تو پتہ چلا کہ گردہ جو ہے وہ ہمارے دسم کے لیے ایک اہم جلد ہے اور گردے کی افاقیت پوری باڈی کے لیے بہترین ہے اور گردے ہی کی وجہ سے انسان مضبوط ہیں گردے ہی کی وجہ سے گردے کے تاندرست ہونے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو فٹ سمجھتا ہے اور اس کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں بنتا تو جو دوست عباب گردے کی امراض میں مقتلع ہو جاتے ہیں کئی ایسے دوست عباب ہیں جو گردے کی امراض میں ایسے مقتلع ہوتے ہیں کہ ان کی جو حالت ہے وہ بگرتی تار بگرتی تار چلی جاتی ہے وہ ٹھیک ہونے کے طرف نہیں آتی کبھی تو ان کے پاؤں کے سوزش آ جاتی ہے کبھی ان کے گھٹنوں میں سوزش آ جاتی ہے یہ شدید جو ہے نا گردے کا مسئلہ گردے کی بیماری یہ اس وقت جب شدید بیماری ہو جاتی گردے میں تو پھر یہ سویلنگ والا مسئلہ جو ہے وہ درپیش آتا ہے اور گردے میں پتری بان جاتی ہے کبھی گردے کے اوپر چربی آ جاتی ہے کبھی گردے کے اندر وہ سوزش پیدا ہو جاتی ہے جس سے درد ہونا شروع ہو جاتی ہے انسان سونے کے لیکنے جاتا اس کو کوئی آرام نہیں ہوتا بڑا پریشان ہوتا ہے تو آج ہم آپ کو وہ گردے کے مطلق گردے کی بیماری کے جو میں نے آپ کو بتا دی اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے ایک میں اس کا آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے تو بہت ہی ایک عام جڑی بوٹی جس کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے رضانہ ہمارے پاؤں نے رون دی جاتی ہے تو وہ کیا چیز ہے جو اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے ایسی جڑی بوٹی بنائی ہے جس کیوں ہم اس کو کیا کہتے ہیں اس کو اس کو مقام تو نہیں دیتے لیکن اس کے جو فوید ہیں وہ عام بللہ بہت زیادہ ہیں تو وہ جو چیز میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے گکڑو اس کو بکڑا بھی کہتے ہیں یہ عام دنین کے بیشنے والی جڑی بوٹی ہے بکڑا جو ہے اس میں کانٹے ہوتے ہیں ریگ بریگ اس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں یہ پکڑا نہیں جاتا اور اس کو توڑنا بھی بہت حسان نہیں ہے اس کو اصل کرنے کے لئے پورے پودے کو آپ جاڑ سے اکھاڑ رہیں چھاؤں میں خوش کرنے کے بعد کسی اچھے سے صاف کپڑے پر ان کو اچھی طرح کوڑ کر رہا آپ اصل کر سکتے ہیں تو یہ جو آپ نے گکڑو استعمال کرنا ہے تو اس کی استعمال کی طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اُبال کر استعمال کرنا ہے اُبال کر استعمال کرنا دن میں تین مرتبہ استعمال کرنا اُبال کر اس میں کوئی کسی قسم کا نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کسی قسم کا میٹھا مگرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایسی خالی اس بکڑا کو آپ نے اُبالنا ہے اُبالے کے بعد آر کب سے ایک کب آپ نے روزانہ صبح و دوپہ شام استعمال کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے اس عام ڈیڈی کوٹی نے آپ کو گردے کے مکمل اور جو بھی اس کی گردے کی بیماریاں ہیں ان سے کیسے نجات دلائی ہے اور یہ جو اس کی بیماری سے نجات دلانے کا ذریعہ ہے وہ اللہ پاک کے حکم سے ہیں اللہ پاک کے حکم ہو تو وہ خاک میں بھی راک میں بھی شباہ ڈال دیتا ہے تو اس کے حکم نہیں ہے تو وہ ہی دے کے کسٹوں میں بھی وہ تو دوستو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گردے کا استعمال اس سے ایک تو آپ کے گردہ کی پتری جب وہ خارج ہو جائے گی دوسرا جو گردے کے اوپر سوزش ہے چربی چڑھگی وہ ختم ہو جائے گی اور جو گردے کے اندر بھی پیدا ہو جاتی درد ہوتی ہے اور پشاب کھن کر نہیں آتا کترہ کترہ آتا ہے اور جل سڑھ کر آتا ہے تو یہ جو گردہ ہوئے ان امراض میں بہت مفید ہے اور اس بیماری سے آپ کو شفاہ دے گایا